سبیکر سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا سر میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شیر پڑھنا چاہوں گا جس سے جمہو کشمیر کی عوام کہ ان کے جذبات اور ان کی تکالیف کے عقاسی اس ایوان میں ہو سکے گی شائر نے کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر سنائے افلاق سے اٹھیے آہو سوزناک مردِ حق ہوتا ہے جب مروب و سلطان و امیر کہہ رہا ہے داستانِ بیاداری آئی آئیام کی کوہ کے دامن میں وہ غم خانہِ دے خانے پیر اور کسی اور جگہ پر ایک شائر نے اچھا کہا کہ گھات میں سیاد پہلو میں ہے کھٹکتہ تیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا سر میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک آر ٹی آئی کے اپلیکیشن میں یہ کہا گیا جواب میں کہ تیس سال میں ایک ہزار سات سو چوبیس ملیٹنٹس کو حکومت اور فوج نے پولیس نے ان کو مارا ملیٹنٹس کو یا ان کی موت ہوئی جس میں سے صرف ایٹی نائن کشمیری پندٹ کا خطل ہوا اور سر سات تیس سال میں ایک ہی ادمی کا اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پندٹ کے تعلق سے بڑے غم اور آنسوں بہائے جاتی ہیں مگر تیس سال میں ایک ہی ادمی کو کوٹ نے اس کو خضا دی اور وٹنس کون تھا کشمیری مسلمان ہر دینات ونچو کے خطل کے کیس میں میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادنا کمیشن کو فوراں بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور حیرت افسوس اس بات کہا ہے کہ پندرہ سو نون پنڈٹس ہندووں کا بھی خطل ہوا امنٹینٹس کی طرف سے اور ان کے بارے میں کوئی آسو نہیں بھائے جاتا ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے سر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پر سرکار کی طرف سے کہی گئی کہ جو ڈیلی میٹیشن ہوا اسملی اور پارلیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی وہ بڑا ہی صاف سترے طریقے سے کیا گیا کتنا صاف سترہ تھا دیکھیں سر انتناک کو انہوں نے ملا دیا پونچہ راجوری سے اتنا صاف سترہ تھا کہ ساؤت کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو کمپلیٹ ایتنکلی کشمیری ہے وہاں سے آپ اس کو ملا دیا پونچہ راجوری میں اگر ڈسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی تو کسی کو آنا ہے تو ڈوڈا ادھمپور جمہو پونچ سے اس کو آنا پڑے گا کتنے ڈسٹرک کراس کریں گے یہ آپ کا صاف سترہ مظاہرہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ سر میں محترمہ فیننس منسٹر صاحبہ جب جواب دیں گے وہ اس ایوان کے ذریعے پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ تین سو ستر کو آٹیکل تری سیونٹی کو ہٹانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر مرز کا علاج ہو جائے گا مرز کا علاج نہیں ہوا مرز بڑھ گیا جو مرز نہیں تھا پہلے وہ مرز بڑھ چکا ہے میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فیننس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایوان پر آپ رکھ دیں کہ کتنا ایک پیسہ انویسٹ ہوا نہیں ہوا ایم او ایو کی بات مت کریے کاغذات تو بہت نکلیں گے مگر ایم او ایو نہیں بلکہ ایک پیسہ کتنا آپ نے انویسٹ کشمیر میں کروایا دوسری بات یہ ہے سر ایک طرف سرکار بولتی ہم پرائیوٹائز کریں گے پورے ملک میں لائی سی اور سب چیز مگر یہاں پر ہارٹی کلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ منا دیا گیا جو کشمیری اپنا سیپ بیشتا تھا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم پی ایس ایو منا دی ہیں یہ آپ کا صاف سترہ اور آپ کی راہ دکھاتا ہے پاور آپ کا برخی کا آپ نے اس کو سنٹرل پی ایس ایو سے جوڑ دیا تیسری بات یہ ہے آپ کی ایکنومک پالیسی ہے کیا پھر کشمیر کے لیے یہاں پر ایک پالیسی وہاں پر ایک پالیسی کونسی کنٹینویشن ہے آپ تو یہاں پر ایک اپنا رہے ہیں وہاں پر الگ روح اپنا رہے ہیں اس میں کوئی انٹیگریشن ہے سر فارما اٹریڈرز فارما اٹریڈرز پر دھاوے ہو گئے ریٹ پڑ گیا جو سپلائز ہیں ان پر ریٹ پڑ گیا ٹول پوسٹ ختم کر دی آپ نے ایک سو چودہ رائس مل بند کرنے کے دہانے پر آ گئے اس کا جواب دیں یہ صحیح ہے غلط ہے اچھا سر پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکنومک ڈیپینڈنس آپ اتنا کر دیں کشمیروں کے اوپر یعنی آپ کل یہ بتائیں گے میں ختم کر رہا سر کل آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا سر کہ آپ یہ ایکنومک پالیسی کیا ہے آپ کی اور انیمپلائمنٹ کتنا ہے سر کشمیر میں آج انیمپلائمنٹ سر آج کشمیر میں سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے آل انڈیا پورے بھارت میں زیادہ انیمپلائمنٹ ہے تو تین سہتر نکال کے آپ نے کیا کیا سر انیمپلائمنٹ وہاں اور بڑھ گیا اچھا سر یہ اور ایک بات آپ سے کرو جے کی آئی ڈی سی سر یہ جے کی آئی ڈی سی ایسا آپ نے ایک شیطان کو بنا دیا آپ نے وہاں پر ایک شیطان کو کریٹ کر دیا آپ نے جے کی آئی ڈی سی کو اور زمین کسی کی بھی لی جا سکتی ہے پولیس ساتھ رہے گی اور اس کے فیصلے کو کوٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا یہ جمہوریت ہے نا جمہوریت میں غلط فیصلہ کو کوٹ میں چیلنج کریں گے معنی زمین کس کی بھی لے لیں گے پولیس کو آفیسر ساتھ دیں گے تو اسی لیے سر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں پر کوئی غلط پولیسی کی اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر کنونشن جو ہے یہ بجٹ کو یہاں نہیں ڈی بیٹ کرنا چاہیے اس بجٹ کو تو وہاں کے منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہیے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹ کر ہم ایک جمہور کا کشمیر کا کیسے وجہ پاس کریں تو غیر اخلاقی بات ہے کنونشن کے خلاف ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا منشور مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کشمیر میں ملٹنٹس ایکٹیویٹی نہیں مرد لوگ نہیں مر رہے ہیں وہاں پر سیویلین کیسولٹیز نہیں ہو رہی برابر ہو رہی ہیں وہاں پر تو اسی لیے سر ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان حالات کو اتنی سے ختم کر رہا ہوں سر ان حالات کو دیکھئے اور کشمیر کی جامعہ مسجد کو کیوں نہیں کھولتے سر آپ کھولی نہ جامعہ مسجد کو آنے دیجئے آپ نے جنرلس فہا شاہ کو پکڑ دیا کیوں پکڑا آپ نے ایک نئی دو دو یو اے پے کیسز لگا دیئے آپ بولتے ہیں ہم دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں کہاں دل اور دماغ کو جیت رہے ہیں آپ آپ تو وہاں پر اپنے زور اور جبر کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آوازیں اٹھے ان کو دبا رہے ہیں آپ میں اس کی مضمت کرتا ہوں سر اور میں اس بجڈ کے خلاف اپنے کھڑا ہوں بولنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ